مہا ماری کے خلاف دیش اس وقت ایک مہا جنگ لڑ رہا ہے دیش میں 21 دنوں تک لاکڈاؤن لاگو ہے اور اسی بیچ پردھان منتری نریندر موڈی نے ایک بار پھر دیش کو سمبودیت کیا پردھان منتری نے دیش فاسیوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا کے اندکار کو پرکاش کی طاقت سہرانے کی ضرورت ہے اس کے لئے پردھان منتری نے لوگوں سے ریوار رات نو بجے گھر کے باہر دیا جلانے کے اپیل کی ہے اس اپیل کے تحت پردھان منتری نریندر موڈی نے یہ کہا ہے کہ پانچ اپریل یعنی ریوار کو رات نو بجے لوگ اپنے گھروں سے باہر آئیں گھروں کی لائٹ بند کریں اور دروازے پر کھڑے ہو کر دیا جلائیں اس دوران پیو موڈی نے کہا ہے کہ ایک جوٹتا کے دم پر ہی اس مہا ماری کو مات دی جا سکتی ہے پانچ اپریل ربیوار کو رات نو بجے میں آپ سب کے نو مینٹ چاہتا ہوں دھیان سے سنیے گا پانچ اپریل کو ربیوار کو رات نو بجے گھر کی سبھی لائٹیں بند کر کے گھر کے دروازے پر یا بالکنی میں کھڑے رہ کر نو مینٹ کے لیے مومبتی دیا ٹارچ یا موبائل کی فریش لائٹ جلائیں میں پھر کہوں گا مومبتی دیا ٹارچ یا موبائل کی فریش لائٹ پانچ اپریل کو رات کو نو بجے نو مینٹ تک جرور جلائیں اور اس سمائے یدی گھر کی سبھی لائٹیں بند کریں گے چاروں طرف جب ہر بیقتی ایک ایک دیا جلائے گا تب پرکاس کی اس مہا شکتی کا احساس ہوگا جس میں ایک ہی مقصد سے ہم سب لڑ رہے ہیں یہ ڈجاگر ہوگا اس پرکاش میں اس روشنی میں اس اجالے میں ہم اپنے من میں یہ سنکلپ کریں کہ ہم اکیلے نہیں ہے ہم اکیلے نہیں ہے کوئی بھی اکیلا نہیں ہے ایک سو تیس کروڑ دیشواسی ایک ہی سنکلپ کے ساتھ راجبال کل راجمشن نے شکربار کو راجپتی اور اپراشپتی کو راج میں کرونا کے استیتی